انسانی جان بچانے والی عدویات غریب کی جان لینے لگیں عدویات کی قیمتوں میں خودساختہ اضافہ عدویہ ساز کمپنیز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ڈریپ نے اکتیس کمپنیوں کی پرڈکشن بند کر دی ہے بلال چودری سے بات کریں گے بلال بتائیے گا اب ایکشن لیا جائے گا ڈریپ نے ایسی کمپنیز فارمسٹرکلز کمپنیز جنہوں نے بغیر پرمیشن کے عدویات کی قیمتوں میں ڈبل سے ٹپل اضافہ کیا ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے ڈریپ نے ایسی کمپنیز فارمسٹرکلز کمپنیز جنہوں نے اپنی ڈیٹس کی قیمتوں میں پڑھائی تھی ان کی پرڈکشن کو روک دیا گیا ہے اور ان اکتیس کمپنیز کے خلاف کاروئی بھی شروع کر دی گئی ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرٹی نیکل کمپنیز کی جو اکثر جو بیڈ پریشر شگر اور ایسا جانب چانے والی عدویات ہی ان کی بندش کی وجہ سے جو کسٹرمرز ہیں جو عام عوام ہیں جو ان میڈیسن کو ریگولر یوز کرتی ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے ساتھ جو میڈیکل سٹورز والی ان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسی عدویات جو کہ مرٹی نیکشنل کمپنیز کی تھی ان کی جو ہے پرڈکشن بند ہونے کے وجہ سے ڈسٹریبوٹر کے پاس جو ہے وہ سٹرک اس کا ختم ہو جائے گا جس کے وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا مارے ساتھ ایک دکاندار بھی موجود ہم ان سے بات کریں گے اگر ان کمپنیز کی پرڈکشن جو ہے وہ بند گیا لیکن جو کسٹرمرز ان کو ریگولر یوز کرتے ہیں تو ان کو ان کے استعمال میں کس قسم کی مشکلات ہوگی اور دکاندار اس صورت حال میں کیا کریں گے مجھے بتائے گا کہ اس پوزیشن میں آپ کیا کرو گے دیکھیں اگر پروڈکشن بند کر دی جاتی ہے ریسٹریبوشن کی طرف سے تو ہمیں یہی ہوگا کہ پیشنڈ ہے تو میڈیسن کھانی کھانی ہے ہمیں ہماری طرف سے پھر یہ ہوگا کہ ہمیں متبادل میڈسن دینی پڑے گی اس کی جگہ کیونکہ پیشی حکومت کی طرف سے تو پروڈکشن بند کر دی جائے گی میڈسن کی مجھے بتاؤ کہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں ایک قیمت اگر ڈبی کی قیمت ڈیٹھ سو روپے آتی اس کو دو سو روپے کرا دے گا تو کسٹمر کا کیا جان ہوتا ہے عدویات کی قیمتوں میں خود ساکتہ اضافہ کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے عدویہ ساز کمپنیوں کے خلاف آپ کریک ڈاؤن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے سوالے سے مریضوں کی پریشانی بھی بڑی جبکہ بھاری جرمان عائد کرنے کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے بلال چودری اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ بلال چودری اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ